میرا تو زیادہ ٹائم گھر پر ہی گزرتا ہے اور یہ ٹائم خطو کتابت کرنے میں، کمپیوٹر پر لوگوں کو جواب دینے میں اور لوگوں سے ملنے میں پھر جو ہیومن رائیس کمیشن کے متعلق کچھ باتیں ہیں کچھ پاکستان انڈیا فورم کے متعلق باتیں ہیں 82 سال عمر ہونے کے باوجود آپ کمپیوٹر کا استعمال جانتے ہیں یہ تو نسبتاً ایک جدید ایجاد ہے آپ نے کہیں 60 سال کی عمر میں کمپیوٹر کا استعمال سکھا ہوگا میرا خیال ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے جب چھوٹے بچے چلا سکتے ہیں تو بڑوں کے لیے تو یہ اور بھی آسان ہونے چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کا فن آتا ہے نہیں میں نئے زمانے کے ساتھ نہیں ڈھلا نئے زمانہ جس طرف جا رہا ہے آج کل جو بے راہ روی ہے جو کنزیومرزم ہے لوگ پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں پیسہ ہر چیز بن گیا ہے نہیں ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں آپ ساری عمر تو سیاست کے گورک دندوں میں پھسے رہے کیا آپ شائری کی نکتہ آفرینیوں کو سمجھ پاتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم میں سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا لیکن اگر یہ مجھ میں ایسی کیفیت پیدا کر دیں اور میں سمجھوں کہ میں نے اس سے کچھ پایا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگ اور کیا کہتے ہیں میں اپنے لیے زندگی بسر کر رہا ہوں دوسروں کے لیے تو نہیں کر رہا اس عمر میں بھی سائیکلنگ مشین پر باقاعدتی سے ورزش کرنا ان کا معمول ہے تصویریں کھینچنے کا شوق کب سے ہے بھئی پہلے نہیں تھا زیاولک نے مارش اللہ لگایا گھر بٹھا دیا تو ہم باہر جایا کرتے تھے جنگل میں تو ہم نے سوچا تصویریں کھینچنے شروع کر دو کن کی تصویریں زیادہ شوق سے کھینچتے ہیں میں صرف پرندوں کی تصویر کھینچتا ہوں سیاستدانوں پر تو بے حصی کا الزام لگایا جاتا ہے آپ میں پرندوں سے محبت کی حص کیسے پیدا ہو گئی مخلوق ہیں ہمارے جیسے مخلوق ہیں پرندے بھی جانور بھی نبتات بھی یہ وہ تاریخی لون ہے جو اس وقت تو لون ہے اس وقت نہیں تھا یہ وہ تاریخی میدان ہے جہاں پیپلز پارٹی کی پہلی کنونشن اس کے پیپلز پارٹی بنانے کی کنونشن تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو منقض کی گئی تھی اس کنونشن میں پیپلز پارٹی کا فانڈیشن ڈاکومنٹ پاس کیا گیا اس میں بوٹو صاحب کو چیئرمن منتخب کیا گیا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بطور وفاقی وزیر خزانہ پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل شروع کیا جس سے معاشی ابتری پیدا ہوئی آٹے اور چینی کی راشن بندی ہوئی آپ اس الزام کا کیسے دفاع کریں گے جب یہاں انیس سو سٹھ سٹھ میں جلسہ ہوا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم بڑی سنتیں اور توانائی کے ذرائع اور رسل و رسائل بڑے رسل قومی ملکیت میں لے لیں گے تو ہم نے الیکشن ہی اس پر لڑا اور الیکشن میں جیتنے کے بعد عوام سے منڈیٹ حاصل کرنے کے بعد ہم نے ان کو قومی آیا گیا اور پھر قومی آنے کے بعد وہ بل اسیمبلی میں پیش کیا گیا اور اسیمبلی نے وہ بل پاس کیے نہ صرف بل پاس کیے بلکہ انیس سو تہتر کے کونسٹیچوشن میں جو یونینی مسلی پاس ہوا اس میں پورے اسیمبلی کے ممبران نے یہ کہا کہ یہ قومی آنے کا عمل صحیح تھا اور اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تو اب آپ جب جمہوری فیصلوں کو نہ مانیں اور یہ کہیں کہ یہ فلان شخص نے یا فلان پارٹی نے یا فلان لیڈر نے یہ کیا تو پھر آپ کا کیا علاج کیا جائے تو راشن کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آج کی طرح کہ گوشت دو سو روپے سیر ہو جائے تو امیر لوگ تو سب خرید سکتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوتی اس وقت کے بٹو صاحب کی حکومت ہوتی تو گوشت راشن پہ ملتا ہر ایک کو دیا جاتا گوشت آٹے اور چینی کی راشن بندی اس لیے ہوتی تھی کہ پیداوار کم تھی آٹے اور چینی کی پیدائش کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہم نے ہی تو کام کیے چودہ شگر ملیں لگائیں پیپلز پارٹی کی زمانے میں موسیقی